بسم اللہ الرحمن الرحیم وزیراعظم پاکستان جناب امران خان موزز ممبران پارلمنٹ خواتین و حضرات اسلام علیکم امران خان صاحب پچیس سال ہو گئے اس جد و جہد میں آپ کو اور آپ نے نشب و فراز دیکھے اونچ نیچ دیکھی اور یہی اسی کو سیاست کہتے ہیں آپ نے بہت سے لوگوں کو اپنی صفوں میں آتے دیکھا آپ نے بہت سے لوگوں کو اپنی صفوں سے جاتے دیکھا لیکن آپ کا حوصلہ متزلزل نہیں ہوا اور تب ہی آج پاکستان کے لوگوں میں جو آج آپ کا مقام ہے وہ الحمدللہ جتنا شکر آپ اللہ کا کر سکتے ہیں وہ کم ہے وزیراعظم صاحب یہ آپ کے سامنے جو چہرے بیٹھے ہیں میمران پارلمنٹ جو ہیں سیریٹرز اور خواتین حضرات یہ ہے آپ کا کور گروپ جو آج آپ کے ساتھ بیٹھا ہے یہ ہے جو پاٹی کا ساسا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو انشاءاللہ آپ کو دوبارہ وزیراعظم بنانے والے یہ لوگ ہوں گے جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں انشاءاللہ تاریخ تاریخ رکم کرے گی ان چہروں کو اور جنار وزیراعظم اور چیمن تحریک انصاف آج ان کی ایک لسٹ بنوالے ان چہروں کی لسٹ بنوالے جو آج یہاں اس قوتوں کو پاش پاش کر دیں گی جو سمجھتی ہیں کہ ہمارے پاس طاقت ہے وسائل ہیں اشارے ہیں انہوں نے نہ کوئی اشارہ دیکھا نہ کوئی کنارہ دیکھا کشتیاں جلا کے آپ کے ساتھ کھڑے ہیں یہ ہے تحریک انصاف اور مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجئے کہ اگر ترازو ہو اور ان کو تولا جائے تو اتنا سونا نہیں ہوگا دیکن بی ویڈ ان گولڈ یہ جو اتنے لوگ بیٹھے ہیں آپ کے سامنے سونے میں تولنے کے برابر ہیں کیونکہ انسان کا کیریکٹر پتا چلتا ہے جب آزمائش آتی ہے آزمائش پتا چلتا ہے تقریف پتا چلتا ہے اپنے اور پرائے کی پہچان کبھی اللہ موقع دیتا ہے یہ آپ کو اللہ نے موقع دیا سب اچھے تھے سب آپ کے ساتھ تھے بہت بڑے بڑے محافظ تھے چوبیس گھنٹے تواف کرتے تھے آپ کے گرد اور وہ آہ پرائیم منسٹر ہاؤس کے گیت گاتے تھے افسانے سناتے تھے نہیں یہ خاموش سپائی ہیں جو دور کھڑے ہو کر بھی انہوں نے بھولایا نہیں انہوں نے بھولایا نہیں ہمیں آپ پر فقر ہے انشاءاللہ میں ایک چتیس سال سے پالی مالی سیاست کر رہا ہوں جنابے والا موجود ممران پارلمنٹ میں اپنے سیاسی تجربے کو سامنے رکھ کر یہ جملہ کہہ کر اجازت لے رہا ہوں آپ پاکستان کی تاریخ میں ایک نئے باپ کا اضافہ کرنے چلے ہیں آپ سب کو مبارک ہو آپ ہیں آپ ہے بنیاد رکھیں گے انشاءاللہ اگلے انتخابات میں نئے پاکستان کی شکریہ